ہائے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پورو پائی بیوٹ آن لائن میں محمد اکبار خان نیشنل ایڈوکیشن ڈے اور مولانا ازاد کے ہوئے علاقات کے موقع پر کیو ایو ایم قولیٹی ایڈوکیشن موومنٹ کے جانب سے سینڈ برنباز اسکول میں منایا گیا جس میں خدرپور کے اسکول کے اچھے اچھے پرفارمنس کے لیے نیشنل ایڈوکیشن مولانا میموریل اوارڈ سے نوازا گیا اور ٹیچروں کو اور نیشنل سٹاف کو بھی اوارڈ سے نوازا گیا اس موقع پہ اس پرویان کے چیف گیش رہے ویس بنگال کے وزیر اور کروکیتا میور جناب فراد حکیم صاحب اٹھتر وارڈ کے کانسلر سومہ داس پچھتر وارڈ کے کانسلر نزام الدین شمس چھتر وارڈ کے کانسلر سوستی داس بھی موجود رہے موجود رہے ہیں کیونے ان کے رکون اظہار علم صاحب ڈاکٹر پیرساد علم صاحب اور انور کرنی صاحب اور اس نوازا کے انہیم کے انہیم شریف گیا برنباس سکوٹ کے ایڈ ماسٹر شریف شکندرو بیش صاحب دوائیو دوستو ہاں پہتے ہیں آپ کو اس کی تصمیح کی آج آپ سائنس سنٹر کی کئی بات کرتے ہیں آج ہم دنیا میں ڈینڈ کنٹری کے بعد ہم ہیں آج وہاں سب سے اوپر ہیں کریپن ایڈوکیشن پور آل دے کے آج ہندوستان میں سکسی تو سویٹی پرسن ایڈوکیشن میں ہم حاصل کر چکے ہیں یہ ان کی اس لیے ہے کیونکہ ایڈوکیشن کا جو پولیسی اب ان کلاب آزا صاحب ہم آکے گہن کے وہی رستہ پہ آج بھی گورنمنٹ او انڈیا جباہا ہے موسیقیشن پور آل دے کے آج بھی گورنمنٹ او انڈیا جباہا ہے موسیقیشن پور آل دے کے آج بھی گورنمنٹ او انڈیا جباہا ہے موسیقیشن پور آل دے کے آج بھی گورنمنٹ او انڈیا جباہا ہے ہمارے مرور پہمی صاحب نے ایک گورنمنٹ چلو کیا ہے قوالٹی ایڈوکیشن مرور پہمی صاحب نے ایک گورنمنٹ چلو کیا ہے ہم پورے طرح سے ان کے آپ کا تک اس گورنمنٹ میں صحابت ہیں کیونکہ ہمارے گورنمنٹ سکول اور ایک ایلسی سکول میں وہ قوالیٹی ایڈوکیشن نہیں ملتا آج بھی جو ہمارے پرائیویٹ سکول میں ملتا ہے اور یہ ان کے ساتھ ہم ہے یہ کوشش میں لگے رہے گے جو گریب کے بچے جہاں پر پڑتے ہیں گورنمنٹ سکول اور ایلسی سکول وہ ایڈوکیشن کا جو قوالیٹی ہے اور یہ سکول سکول جا کے ہر سکول میں کیا درکار کیا ڈیفیشنسی ہے یہ اگر ہمارے پاس لیا ہے میں بھی پہشش کروں گا اس کو ٹھیک پہلیٹی ایسی مومنٹ یہ جو پریمیس آئی پی قیادت میں پچھلے دو برسوں سے جتنے بھی پرائیویٹ سکول ہیں خاصیت کے اردو میڈیویٹ سکول اس پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے انفرائی سٹکچر کو اچھا دروس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اردو میڈیو میں بچے اور بچیوں کو جو گارجیاں اب نہیں دینا چاہ رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اس کو کیسے اسکولوں میں داخلہ کرائی جائے اس پر بھی کام چل رہا ہے ان لوگوں نے ایک ریپورٹ پچھلے دو برسوں میں جو محنت کیا ہے ریپورٹ تیار کیا ہے اور وہی ریپورٹ آج ہمارے کلکتہ مینسپل کارپروسن کے میور جناب فیراد حکیم کو سوپیں گے اور فیراد حکیم باویدہ کی قیادت میں کھدیرپور کے پرائیمری سکولوں کو کیسے اور بہتر بنایا جا خاص کر کے اردو میڈیو سکول کو ان کی قیادت میں سکاہ کریں گے یہ کئی ای میر جو پروگرام عچے کالٹی ایجوگیشن ممبیند یہ سمبیند اپنی پرائیمری ٹیچر دلیلہی کالٹی ایجوگیشن ممبیند نیدی اینڈالی ایر پروگرام ٹاکچے انوار سر بنے آنوار سر ایسی طرح کیا کوئی پریسیڈنٹ یا سیکریٹری کوئی نئی ہے ایک ٹیم ہے جو خدربور کے علاقے میں پرائیمری اسکول کے میار کو بلند کرنے کے لیے پرائیمری اسکول کے طرف کردو بچوں کو راغب کرنے کے لیے اور پرائیمری اسکول میں کیا پنشانی ہو رہی ہے جہاں بچے نہیں جانتے ہیں اس کا دھیار لکھنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے شرک حدود بھائی آئیے کیوئی ایم کالیٹی ایجوکیسن مومنٹ کے سلسلے سے کچھ بولیے تو اکرا ہے لہٰذا علم جہاں تک اور اسلام جہاں تک ہے وہ ایک دوسرہ سے بلکل جڑا ہوا ہے اور ایجوکیسن کا معاملہ ایسا ہے علم اگر آپ کا پاس نہیں رہے گا وہ آپ خود اچھا نہیں ہوئے گا آپ کا پڑوسی اچھا نہیں ہوگا آپ کا سمجھ اچھا نہیں ہوگا آپ کا وطن اچھا نہیں ہوگا لہذا علم بہت ضروری ہے یہ بیسک چیز ہے اور ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ ہر قوم کے آدمی ہر مذہب کے آدمی علم آفتہ ہو یہ کیوئی ایم کو جو فارم کرنے کا مقصد کیا اور اس کی ڈسٹینس پولیسی یا کیا ہے تحری برائے میعاری تعلیم پوالیٹی ایجوکیشن مومنٹ یہ سماجی کارکنان سیاسی کارکنان تعلیمی حضرات جو ہیں تسبیر رکھتے ہیں ان کے ایک پلیٹ فارم اس نے اپنا کام یہ لیا ہے کہ سردہ حضر پور کے علاقے میں جتنے اسکول ہیں سب اسکولوں کے کوالیٹی یعنی ان کے میعار کو بلند کیا جائے ان کے اندر زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے تعلیم ہو اور سب سے پہلے ہم لوگ انہیں گردو اسکولوں کو پرائیمری سکولوں کو اپنی ذمہ داری میں لیا ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگوں کا دوسرا ٹارگیٹ ہے کہ بنگلہ میڈیم سکول اور مدرسے ایجوکیشن ان کو بھی ہم لوگ لیں تاکہ ان کے اندر تعلیم کا میعار بلند ہو ان کے مسائل کے بارے میں لوگوں کو حکومت کو عوام کو جانکاری ہو اور ان کے قلباء و طالبات کے گارجن زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں یہ ایک تحریک ہے یہ کوئی ادارہ نہیں ہے تحریک کے طور پر یہ کام پچھلے دو ہزار بیس کے آخر میں دسمبر مہینہ میں شروع ہوا تھا کوویٹ کے سلسلہ میں بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینے کی